پیاری پیاری اسلامی بہنوں تلاب العلمی فریدتل الاقلی مسلمی و مسلماتو ترجمہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گودھ سے گوھر تک علم حاصل کرو کیونکہ سب سے پہلے درستگاہ انسان کے لئے ماں کی گودھ سے ہوتی ہے ناصرین حسرات السلام علیکم حاضر ہوں ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس طرح سے ایک بہت پیاری بچی بہت پیارے انداز میں بہت پیارا بیان کر رہی ہے اور اس کا بیان ایسا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل کو بھی چھو جائے گا جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ایک پیاری سی بچی اپنے بہت ہی پیارے اور نرالے انداز میں بیان کر رہی ہے اور اس نے یہ بیان علم کے موضوع پر کیا ہے اور کہہ رہی ہے کہ علم سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے اس کا انداز بیان اتنا پیارا ہے اتنا اچھا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں بھی خوشی پیدا ہو جائے گی اور آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیاری سی بچی کو اپنی دعاوں سے نوازتے ہوئے نظر آئیں گے تو لی جی ناظرین حصرات میں آپ کی پیشے نظر کر رہا ہوں آج کی یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ویڈیو سلم کا فرمان علیہ وسلم کی صدقے سے آپ کی یہ عظیم انچان فقید المثال روحانی ایمانی نورانی وجدانی محفل پاکدار المصطفی للبنات میں مناقض ہو رہی ہے جس میں میں اور آپ سب چھرکت کرنے کی صادق حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ بے نیاز میں التجا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام خودین اسلام اور عزیز طالبات کو دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین پیاری پیاری اسلامی بہنوں تلاب العلمی فریدت اللہ قلی مسلمی و مسلمات ترجمہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آلشان ہے کہ گودھ سے گوھر تک علم حاصل کرو کیونکہ سب سے پہلے درزگہ انسان کے لئے ماں کی گودھ سے ہوتی ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم اپنے محبوب کریم رفور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کرنے کا حکم دیا وقل ربی زدنی علمہ اور ارز کرو اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے اسلامی بہنوں حضرت علمہ رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ اس آیت کریم سے علم کی فضیلت بزوحہ طور پر ثابت ہے اس لئے کہ خدا تعالی نے اپنے پیارے نبی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم زادیتی کا حکم عطا فرمایا علم کی برطت پیاری پیاری اسلامی بہنوں علم حاصل کرنے کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ علم حاصل کریں نفلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ علم حاصل کریں اور ساری رات جا کر اللہ اللہ کرنے اور تذبیعات سے بہتر ہے کہ سکونِ قلب سے علم حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں کیونکہ حضور پر نور نور الانمار احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں دو بندوں کا ذکر ہوا تھا جن میں سے ایک عبادت کرنے والا تھا اور دوسرا علم حاصل کرنے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالمی علی العابدی فضلی علی ادرکو